اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم زاہر بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو سعید غنی کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے کہا سعید غنی سنجیدہ اور ذمہ دار شخص ہیں سعید غنی کسی چینل پر اعتراض کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے بولے سعید غنی نے کیا ٹویٹ کیا میں نے نہیں دیکھا سعید غنی کا نام سن کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرتے اگر سعید غنی نے کچھ غلط کیا ہے تو کاروائی ہوگی ہر معاملے میں میڈیا کا ساتھ دیا لیکن کسی چینل پر اعتراض ہے تو سعید غنی کے ساتھ ہوں بلاول بھٹو زرداری کا اس سلسلے میں کیا کہنا تھا آپ کو سنوا دیتے ہیں سعید غنی نے غلط کام کیا ہوگا میں ضرور اس سے پوچھوں گا سعید غنی صاحب آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ کراچی نہیں آئے ہو وہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور رسپونسبل آدمی ہے میں نے نہیں دیکھا جو بھی اس نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا میں اس کا نام سن کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ عزتوار سخت ہے اور وہ کسی غیر ذمہ درانہ کام نہیں کرتا ہے نہ ہی کرے گا اگر اس کا اعتراضات ہے کسی چینل کے خلاف میں سعید غنی کے ساتھ خرا رہوں گا میں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ خرا تو رہتا ہوں ہر ایشیو پہ بنیادی حقوق پہ انسانی حقوق پہ بولنے کی بات پہ میں چاہوں گا بھی کہ آپ اچھے طریقے سے جو بھی ایشیو ہے حل کریں لیکن جو سعید غنی ایتر اگر سعید غنی ایتر آزاد کر رہا ہے تو سعید غنی ایتر آزاد کر رہا ہے تو آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو زرداری سعید غنی کی حمایت میں اب کھل کر سامنے آئے ہیں سعید غنی سنجیدہ اور ذمہ دار شخص ہیں بلاول بھٹو زرداری کے مطابق سعید غنی کسی چینل پر اگر اعتراض کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے سعید غنی نے کیا ٹویٹ کیا میں نے نہیں دیکھا سعید غنی کا نام سن کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرتے اگر سعید غنی نے کچھ غلط کیا ہے تو کاروائی ہوگی ہر معاملے میں میڈیا کا میں نے ساتھ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا ایسا کہنا ہے لیکن کسی چینل پر اعتراض ہے تو سعید غنی کے ساتھ کھڑا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہہ دیا ہے تو سعید غنی جو جھوٹی فوٹیجز آگے بڑھا رہے تھے سما کا نام لے کر بلاول بھٹو زرداری بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما خورم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ریاکشن لیتے ہیں خورم شیر زمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سعید غنی کی ٹویٹ تو خود ری ٹویٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے آخر کیوں جھوٹ کی حمایت کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری دیکھیں قیادت کی تربیت ہی ایسی ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ماں باپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی گھر کے اندر تو بچوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ سما سے پہلی بھی ایک دفعہ ایئر وائی کے طرح کس طرح کی انہوں نے جو ہے کیمپین چلائی دی یہ جب ان کے بارے میں آپ حقیقت بتائیں گے ان کے لئے آپ سچائی بتائیں گے یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ میڈیا کے پیش پہ پڑ جائیں گے صافی کو بھی جھوٹا بولیں گے کیمرامین کو بھی جھوٹا بولیں گے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو فوٹی چلی وہ بھی پرانی ہے تو بنسبت کے اپنی غلطیوں کو مانیں اور اعتراف کریں کہ غلطی ہوئی ہے جیسے کہ جی ایٹی کے اوپر بھی کتنا لڑتے رہے بولا کہ نہیں ہم ہے نہیں ہم تصویریں دکھا رہی ہیں میڈیا دکھا رہی ہیں کہ ان کے چیف مینسر جو ہیں عزیر بلوک کی گھر گئیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو گئی نہیں ہیں تو استوال یہ ہے کہ جب آپ کی کہنا یہ ہے کہ جب آپ کی قیادت ٹھیک نہیں ہوگی قیادت کی تربیہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کو آگے ریزلٹ یہی ملے گا ان سے کوئی بہتری کی توقع کبھی نہ رکھیں آپ کہ آپ کے موہ پہ جھوٹ بولیں گے موہ پہ آپ کے خلاف بات کر جائیں گے اور میڈیا تو جب حقیقت دکھائی گی تو میڈیا کے تو گیرے بانوں تک جائیں گے ان کو گالی بھی دیں گے ان کی خلاف کیمپین بھی چلائیں گے میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور حمد دے آپ کی حفاظت کریں اور آپ یقین کرنے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو محنت ہے جو آپ سچائی اور حقیقت اور انصاف دکھا رہے ہیں اس کا پھلا پہ ضرور ملے گا انشاءاللہ جی اچھا خورم شیر زبان صاحب جیسے کہ سعید گنی نے کیا ٹویٹ کیا مجھے نہیں پتا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پارٹی چیئرمن ہے اور ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں ہے جبکہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا سعید گنی نے اور اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صحیح ہیں ان پر اعتراضات ہی نہیں لگائے جا رہے ہیں شاباشی دیتے ہیں تھپکی دیتے ہیں جب ان کے لوگ کام غلط کرتے ہیں اور اس طرح کی نلائکیاں کرتے ہیں بنیزبت کے سعید گنی سے پوچھا جائے ان کے ساتھ ناصر شاہ سے پوچھا جائے کہ شہر کا حل کیا کیا تم نے اگر میڈیا بتا رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرو بہتریز کی طرف لے کر آؤ عالم دیکھیں یہ ہے کہ ہمیں افاجہ پاکستان کی مدد مانگنی پڑ گئی ہے ان کی نلائکیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم بڑے مشکور ہیں افاجہ پاکستان کی وزیر آزم صاحب نے انہیں کہا ہوا ہے آج یہاں پین ڈی اے میں کے چیئرمن بھی میٹنگ بھی ہماری ہوئی ہے لیکن کس کی وجہ سے بکوز اپ دیر فیلیرز بارہ سال سے ان کے جو ایک نلائکوں کا ٹولہ ہیں ایک کے بعد دوسرا آتے دوسرا جی بہت شکریہ خورم شیر زمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بات کرے تھے تو بلاول بٹو سعید غنیت کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے ہیں کہا سعید غنیت سنجیدہ اور ذمہ دار شخص ہیں پہلے نہ پھر ہاں ہم قانون سازی میں ساتھ ہیں بلاول بٹو زرداری نے یوٹرن لے لیا کچھ دن پہلے کہا ہم نہ نیب بل کو سپورٹ کریں گے اور نہ ہی ہم ایف ای ٹی ایف کو سپورٹ کریں گے آج کہنے لگے قانون سازی میں حکومت کے ساتھ ہیں بلاول بٹو کی بیانات میں تضادات آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشن کو بہت غور سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں اور جہاں بالکل جہاں پاکستان کی بات ہے جہاں ہمارا ابلگیشنز کی بات ہے جہاں کسی کا حقوق کا خلاف ورز ہی نہیں ہو رہا ہے ہم ساتھ دینے ہوتے نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشلس پر یقین رکھتی ہے تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے جی تو پہلے نہ اور پھر ہاں ہم قانون سازی میں ساتھ ہیں بلاول بھٹو زرداری نے یوٹن لے لیا ہے کچھ دن پہلے کہا ہم نے نیب بل کو سپورٹ کریں گے نہ ہی ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے آج کہنے لگے قانون سازی میں حکومت کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کے بیانات میں تضادات سامنے آ رہے ہیں ہم قانون سازی میں حکومت کے ساتھ ہیں ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا اور انہوں نے یوٹن لے لیا ہے کچھ دن پہلے بل کی مخالفت کی آج قانون سازی میں ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں تو کبھی نہ کرتے ہیں کبھی ہاں کرتے ہیں نا جانے بلاول بھٹو کس کشمکش کا شکار ہیں ہم قانون سازی میں حکومت کے ساتھ ہیں اور بلاول بھٹو نے اس حوالے سے اب یوٹن لے لیا ہے خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خالد صاحب پہلے نہ کرتے ہیں پھر ہاں کر دیتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ قانون سازی میں ہم ساتھ ہیں آج کہنے لگے ہیں کہ ہم بالکل قانون سازی میں سپورٹ کریں گے بلاول بھٹو برزرداری کے بیانات میں تضادات کیوں ہیں اتنے آخر دیکھیں دی ان کا آسم تو ارادہ جو وہی تھا جس کا انہوں نے اضاد پر سو کر دیا تھا لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ ان کو یہ یوٹن دینا پڑا ہے اور یہ دوسری سائٹ پر گئیں جہاں تک نورزی کا تعلق ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے سمجھیں کی خبر ہے کہ تین بڑے ان کے جو ہیں انہوں نے ملاقات کی کسی عام شخصیت تو اس کے بعد وہاں پہ یقین دانی کرائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں سے پس پردہ ان کو بھی اس بات کو باور کرایا گیا کہ اگر کس وقت آپ اگر کوئی اس قسم کا اقدام کریں گے جو پاکستان کی سلامتی کے آوازے سے قیسٹنے بن ہوگا تو پھر آپ یہ اس بات کو سمجھنے کہ آپ کے خلاف کچھ اور بھی سختی ہیں جو وہ سختی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ باور کر دیا کہ نون لیگ جا رہی ہے تو یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک بڑی پارٹی کا حکومت کے ساتھ آ جانا ہے جو ہے وہ قانون سازی کے لیے مدد دینے کے لیے کافی ہوتا ہے تو ان کو جب یہ لگا کہ اب یہ نون لیگ والے جا چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے آپ کو اچھا بچہ ظاہر کرنے ہیں اور یہ کہیں کہ جو قومی نویت کی قانون سازی ہے اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے شہری رحمان صاحبہ بھی آج جب وہاں پہ آئی تھی راسترم میں تو توٹل ایک ڈفرنٹ پاسچر تھا ان کا جبکہ اس سے پہلے وہ بہت واضح لفظوں میں انہوں نے یہ انفاظ ہے کہ اب حکومت کوئی قانون سازی کروا کے دیکھیں تو اب آج انہوں نے نہ صرف یہ قانون سازی میں پوری طرح سے تعاون کیا بلکہ اس سے پہلے جو امینمنٹس وہاں پہ پر پر پوز نہیں ہیں برائی نام امینمنٹس وہ بھی فاروق نائک صاحب نے پیش کی ہیں ان کا کوئی بیٹریل ایفیکٹ نہیں ہے ان قوانین کے اوپر لیکن بارہ ایک فیس سیونگ کی وہ انہوں نے کر دیا اور اس کی وجہ سے ایک فارس ٹو سیشن بنانا پڑایا قومی اسمبلی کا قومی اسمبلی کا قل اجلاس جو ہے اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا خالد عظیم صاحب ساتھی رہی گا عدنان عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عدنان عادل صاحب جیسے کہ خالد عظیم صاحب نے کہا کہ خود کو اچھا ثابت کرنے کی اب کوشش کی جاری ہے بلاول بوتوں کی جانب سے تو کبھی ہاں کرتے ہیں کبھی نہ کرتے ہیں پہلے تو حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے سیاست کا یہی طریقہ ہوتا ہے پارلیمانی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومت پر بہت سخت تنقید کرتی ہے لیکن یہ افہام و تفہیم جب اہم مرحلے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے افہام و تفہیم سے کام لیا جاتا ہے وہ پبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہے ساری تنقید اور شوکدے بازی اور رنگ بازی اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا ہے پوزیشن نے سیاسی بلوہت کا ثبوت دیا ہے جب ملکی سلامتی اور قومی مفاد کے معاملات آتے ہیں تو بائی پارٹیزن اپروچ اپنائی جاتی ہے جو حکومت ہے اور جو پوزیشن ہے انہوں نے مل کر ایک جگہتی کا مظاہرہ کیا ہے پوری دنیا میں ایک سٹرانگ میسج گیا ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت جگزی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ سیریس ہے اور وہاں پہ تمام پارٹیاں جو ہیں ایک پیج پر ہیں تو اس سے پاکستان کی عالمی برادری میں بہت تحسین ہوگی ہماری ساتھ میں زیادہ ہوگا اپوزیشن کی تحسین کرنی چاہیے تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا یہ بات سے جو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں خالد عظیم صاحب کی کہ کچھ لوگ جو ہیں اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پسے پردہ مذاکرات کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اختلافات کو کم کر کے کچھ ایسا ریلیف اپوزیشن کو بھی مل جائے اور حکومت کی بھی فیس سیونگ ہو تاکہ جو ملک ہے اس میں سیاسی استحقام آئے معاشی ترقی ہو سکے اور جو اس وقت جو بے یقینی اور آدم استحقام کی کیفیت ہے وہ ختم ہو سکے جی تو ادنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے کہا ہم نیب بل کو سپورٹ کریں گے نہ ہم ایف ای ٹی ایف کو سپورٹ کریں گے آج کہنے لگے قانون سازم حکومت کے ساتھ ہیں بلاول بھوٹو کے بیانات میں تضادات دیکھنے میں آئے ہیں خالد عظیم صاحب اور ادنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سورہ چمکہ تو برف پگھل گئی پہلے کمیٹی پھر سینٹ اور قومی اسمبلی سے بھی ایف ای ٹی ایف سے مطالق دو حکومتی بل منظور فیس سیونگ کے لیے آپوزیشن کی دو برائے نام ترامیم قبول کر لی گئیں اسلامباز سے ذلکن این اقبال کی ریپورٹ دیکھیں میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والی آپوزیشن ایسی رام ہوئی کہ پہلے قائمہ کمیٹی پھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں دو حکومت بل معمولی ترامیم کے ساتھ جھٹ پٹ منظور کروا لیے قومی اسمبلی میں سیکیورٹی کاؤنسل اور انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار بیس کسرت رائے سے پاس صرف جے ایوائی فیر نے مخالفت کی رات و رات یہ برف کیسے پگھلی پی پی سینٹر رحمان ملک نے یہ بھی بتا دیا جب سورج بہت تیزی سے چنکتا ہے تو گلیشئر بھی پگھل جاتے ہیں لیگی اور جیالے سینٹر سیکیورٹی کاؤنسل ترمیمی ایک اور انصداد دہشتگردی ایک ترمیمی بل ٹوینٹی ٹوینٹی اجلت میں منظور ہونے پر تاویلیں پیش کرتے رہے فیس سیونگ کے لیے اپوزیشن کی دو برائے نام ترمیم بھی قبول کر لی گئیں ایک ترمیم کے تحت وفاقی حکومت کے اختیارات تفویز کرنے کے ساتھ پاکستانی شخصیت یا ادارے کا نام شامل کیا جائے گا دوسری ترمیم میں پرسن کو نیچرل پرسن سے تبدیل کیا گیا ہے زلکرنین اقبال سما اسلام آباد اہم قانون سازی کے لیے حکومت کی پوزیشن مضبوط دیکھ کر اپوزیشن نے بظاہر پینترے تو بدل لیے لیکن تبدیلی سرکار اب یوٹن لینے کو تیار نہیں وزیراعظم نے دو ٹو کہہ دیا کوئی کچھ بھی کر لے معافی ملے گی نہ این آر او ملے گا ساتھ ہی حضب اختلاف والوں کے لیے پروڈکشن آرڈرز پر سوال اٹھا دیا شاہ محمود قریشی کی بھی اپوزیشن کو شٹ اپ کال آئندہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا انتباہ کر دیا اسلامباد سے عباس شبیر کی رپورٹ دیکھئے فی ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی حکومت کا اعتماد اروج پر وزیراعظم کا پوزیشن کی مبینہ بلیک میلنگ کو خاطر میں نہ لانے کا اعلان پارلیمانی کمیٹی بیٹھک میں دو ٹو کہہ دیا پوزیشن والے این آر او چاہتے ہیں لیکن کسی کو بھی کسی صورت معاف نہیں کروں گا اگر اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گیا تو پارٹی ہی ختم ہو جائے گی یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور بلاول دو سال سے حکومت ختم کرنے کے پیچھے لگے ہیں یہ صرف اپنے خلاف مقدمات ختم کرانا اور مال بچانا چاہتے ہیں حالانکہ ان پر کیسز سابق حکومتوں نے بنائے ہم نے نہیں وزیراعظم کے مطابق اپنی سیاست بچانے کے لیے پوزیشن پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر رہی ہے سپیکر اسد قیسر سے بولے پروڈکشن آرڈر دینے میں احتیاط کریں آپ ان کو پروڈکشن آرڈر پر بلاتے ہیں یہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں انہیں پہلے دن سے ہی ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی اجلاس میں وزیر خارجہ شاہم حمود قریشی کا بھی جارہانہ انداز آئندہ جیسے کو تیسا کا انتباہ بولے اپوزیشن تو شرافت راس نہیں اب کوئی بھی بتتمیزی کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا اجلاس میں وزیراعظم نے یہ بھی بتا دیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چھے اگست کو ہوگا حکومتی اور اتحادی ارکان اپنی حاضری یقینی بنائے متحدہ اپوزیشن نے موجودہ نیب کے ساتھ ملک کا چلنا ناممکن قرار دے دیا حضب خلاف کے رہنما بولے حکومت پھس جائے تو مخالفین سے بھیک مانگتی ہے حکمران اپنا نیب اور این آر او اپنے پاس ہی رکھیں عثمان خان کی ریپورٹ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے پریس کانفرنس میں حکومت سے ہونے والے مذاکرات کی کہانی سنا دی بولے حکومت چاروں بل اکٹھے منظور کروانا چاہتی تھی بل حکومت لے کر آئی حکومت نے خواہش کے اظہار کیا کہ چاروں بل اکٹھے پاس ہو چار لوگ تھے انہوں نے کہا جب پرائیم نیسٹر ہمارا نہیں ماندے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا فیٹ ایف کے بلز کا اور اس نیب ایمیڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپ اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان بزراء کی زبان سے بار نہیں آیا آپ نہیں مانتے تو خدا حافظ پھر آپ کو نیب مبارک ہو پی پی سینیٹر شریر رحمان نے حکومت کو تباہی سرکار قرار دیتے ہوئے حکمرانوں پر پارلیمنٹ کے غلط استعمال کا الزام لگا دیا اپنا نیب اپنے پاس رکھیں سارے بھگت چکے اور بھگت رہے ہیں ہم نے ان سے کوئی رعایت نہیں مانگی ہم نے ترامیم کر دی ہیں اپنا فرض پورا کر لیا ہے مجھے زرداری صاحب کا فون آیا سر میں گیارہ سال جیل کاٹ چکا ہوں مجھے ان سے این آروں چاہیے ہوگا انہوں نے پارلیمنٹ کو اتنا غلط استعمال کیا ہے پارلیمنٹ کا غلط استعمال نہ کریں ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو اور یہ ملک پارلیمنٹ کے ذریعے چلے گا یہ اگزیکٹیو آرڈر سے نہیں چلے گا جے یو آئی کی شہدہ اختر علی نے کہا کہ حکومت نے تمام پارلیمنٹی طریقے بلڈوز کر دیئے جہاں پھس جاتے ہیں اپوزیشن سے بھیک مانگنے لگتے ہیں بتایا جائے ان سے کس نے این آروں مانگا آج اپوزیشن ساتھ نہ دیتی تو یہ بل پاس نہ ہوتے عثمان خان سما اسلام آباد براہی راستیو سلیں گے آپ کو شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے محنت کے ذریعے جو بھی اپنے احساسیں بنائے ظاہر ہے کہ وہ وہ احساسیں تو نہیں ہیں جو بلاوڈ بھٹک کے پاس ہیں لیکن چونکہ انہوں نے امانداری سے کام کیا تو جو بھی ان کے محدود احساسیں ہیں جس کو اپوزیشن نے پی ایم ایل 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 نے اپنے وقت میں ایک سیاسی انتقام اس کو کہتے ہیں سیاسی انتقام کے طور پر ان پہ ایک ایسا مقدمہ کیا جو کہ پینما کیس میں جبکہ ان سے پوچھے جا رہے تھے سوال تو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے پرائم مستر صاحب پہ بھی ایک مقدمہ دائر کر دیا جو کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بکہ اس سے پتا چل گیا کہ ایک طرف عمران خان ہے جس سے کہ جو بھی سوالات عدالت نے پوچھے ان کا فائننشل آڈٹ کرائے گیا ان کی ایس سپورٹسمن جو بھی کمائی تھی جو کہ حق حلال کی کمائی تھی انہوں نے قانونی راستوں سے پاکستان منتقل کی اور اس سے بنیگالہ کا گھر خریدا انہوں نے پوری منی ٹریل بھی دی کیونکہ منی ٹریل آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ امانداری سے اور قانونی طور پہ کام کر رہے ہو انہوں کو عدالت نے صادق اور امین کا ٹائٹل بھی دیا جبکہ بلاول بھٹو اور ان کی جو پلوز فیملی ہے ان کی صداقت اور ان کی امانت پہ بڑے سوالیاں نشان ہیں انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا اور یہ ناکام کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے پرائم میرسٹر صاحب کو ڈسکریڈٹ کریں ان کی امانداری ان کی جو ایک اللہ تعالی نے ان کو جو ایک ردبہ دیا ہے جو کہ خالصتن انسانی خدمت بہت کم سیاستدان ایسے ہوتے ہیں امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو جب کسی عوضے سے پریزیڈنٹس جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ سوشل ورک کرتے ہیں یہ وہ لیڈر ہے جس نے کہ سیاست میں آنے سے پہلے سوشل ورک کیا کینسر ہاسپیٹل بنایا انیورسٹی بنائی اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کیا اور اپنی مقبولیت اپنے انٹرنیشنل سٹیچر کو استعمال کیا غریب لوگوں کے لیے وہ چاہتے تو اپنی ان کا جو دنیا میں ایک سٹیچر ہے پاکستان میں جو ان کا سٹیچر ہے جو کہ انہوں نے پوری محنت سے کمایا اپنی مانداری کی وجہ سے کمایا کرکٹ میں بھی بڑے لوگ ہیں جو انہوں نے غلط طریقے سے پیسے بنایا ہے لیکن عمران خان واحد کرکٹر ہے واحد تو نہیں مطلعہ اور بھی ان کی طرح ان کی مثال ان کو مثال بناتے ہوئے اور بھی کئیوں نے اس میں کرکٹ میں وہ کام نہیں کیے جو کہ کرتے ہیں اور عمران خان ظاہر ہے کہ ہماری جنریشنز کا ہماری نئی جنریشنز کا وہ ایک رول موڈل بھی ہیں اور ہیرو بھی ہیں سیاست کے علاوہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کو ایک ویلیو سسٹم دیا ویلیو سسٹم کس چیز کا امانداری کا ہارڈ ورک کا اور غریبوں کے لیے درد رکھنے کا جبکہ میں پوچھنا چاہوں گا بلاوال بھٹو صاحب سے کہ ان کو کیا ویلیوز دی گئیں آیا انہوں نے زندگی میں ایک روپیہ بھی کمائے آیا انہوں نے زندگی میں کسی کی مدد بھی کی ہے انہوں نے کوئی ایسا سوشل پروگرام میں کوئی حصہ لیا ہے جسے کہ عام آدمی کو فرق پڑے ان کو تو چاہیے کہ جو سوالات وہ ہم سے کر رہے ہیں ہماری ویڈرشپ سے کر رہے ہیں وہ خود یہ بتائیں کہ انہوں نے جو بھی ان کی اصاصیں ہیں جس گھر میں وہ رہتے ہیں چاہے وہ یہاں ہو یا باہر ہو یہ سر محل کیسے خریدا گیا یہ 65 ملین ڈالر سوش اکاؤنٹس میں اس کا کیا ہوا اور جو انہوں نے کراچی میں لا تعداد پروپیٹیز خریدی ہیں وہ کیسے آئیں یہ جو اومنی گروپ ہے وہ کیسے بنا اس کی منی لانڈرنگ کس نے کی ان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا ان کو ان کا جواب اپنی فیملی ہی میں مل جائے گا یعنی ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ کرکشن پہ بات کریں وہ سیاست میں اس لیے لائے گئے کہ وہ اپنی جو بھی غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوئی دولت اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور اگر چانس ملے تو اس میں مزید اضافہ کریں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہونے کی بجائے وہ ایک علاقائی پارٹی بن گئی وہ آکے صوبہ سن میں بھی محدود ہو کر رہ گئی لیکن انہیں نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا نہ خود سے نہ اپنے والے صاحب سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو کہ سارے ان کے نانا ذلفکار علی بھٹو نے بڑی محنت سے پوری ملک میں بنائی تھی اس کو انہوں نے ریڈیوز کر کے ایک علاقائی پارٹی بنا دی وہ لاکھ کریں لاہور میں آکے بیٹھیں لاہور میں پریس کانفرنس کریں وہ فضل الرحمان سے ملیں یا بل الرحمان سے ملیں جس سے بھی کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے کیونکہ وہ ایمانداری پہ نہیں بنی ہوئی اس پہ بڑے سوالات ہیں اس کے بعد ہم کیسے ان کی باتوں کو سنجیدی سے لیں کہ جب وہ فیٹ ایف کا قانون آتا ہے تو اس میں وہ اس کو منسلک کر دیتے ہیں نیب ایکٹ کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب کی جو انہوں نے ایمینڈمنٹس بھیجی ہیں کوئی اٹھتیس وہ ہیں ان کی اس میں جو ایمینڈمنٹس بھیجی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم ہنسی ضرور آئے گی اس میں بنیادی جو ان ترامین کا مقصد ہے کہ ان کو این آر او دے دیا جائے ان کو یہ اجازت دی جائے کہ یہ کرپشن کو بھی اپنی نظر سے اپنی کنوینینڈس کے مطابق وہ قانون بنائیں یعنی ایک منظم عدالت میں کھڑا ہو کر اور جج سے یہ کہے کہ آپ کے قانون بدلنے چاہیے قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ میری مرضی کا ہو ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے ان کی جو بھی سیاسی پوسچرنگ ہے جو کہ وہ شو کر رہے ہیں کہ جی اے پی سی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کراچی کو تو ذرا دیکھیں سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کراچی کی کیا حالت ہے بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں اور معذرت کریں قوم کے ساتھ ایک ینگ لیڈر ہونے کی حیثیت سے کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیئٹ کریں وہ اپنے جتنے بھی ان کے ان کی جو فیملی سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں اور ایک نیا سٹارٹ کریں کہیں پہ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں لیکن ان سب چیزوں کوئی ساری دولت جو ان کے پاس ہے اس سے انہوں نے جان چھڑانی ہوگی لیکن یہ ہو نہیں سکتا بکوز یہ جو ساری جنگ ہے جو کو جس میں کہ انہوں نے اپنے اور شرکت دار ان کو بھی ملا لیا ہے اور پاکستان طریق انصاف پہ کی حکومت پہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان ترامین کو نہ مانا تو ہم فیٹ ایف کو نہیں کریں گے بھائی فیٹ ایف جو ہے تو ملک کے لیے ہے اور جو یہ ترامین ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پرائم نسٹر عمران خان کبھی بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ایک تو ان کا سیاسی وزن نہیں ہے ایک علاقائی جماعت ہے وہ ایک ایسی جماعت سے ہم کلام ہے کہ جو کہ پورے ملک کی پاپلر جماعت ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو این آر او نہیں ملنے والا وہ لاکھ کوشش کریں ان کو این آر او نہیں ملے گا اور یہ جو ترامین انہوں نے دی ہیں یہ ردی کی ٹوپی میں ڈالی جائیں گی یعنی ان میں سے ایک میں آپ کو اگر بنا دوں کہ اگر ایک ارب سے کم کرپشن ہو تو وہ نہیں کنسلل کی جائے میں آپ کو ایڈزیکلی پڑ بھی سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کی نئی تشریح کی ہے کرپشن کو انہوں نے نئے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے میں اس کے پروگرام کے بعد بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کافی پیپر ہیں انہوں نے کافی ایڈمیٹس دیئے ہیں تقریباً بالکل کانونی بدل ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو یہ اپنے صوبے میں اگر اپنے جو ایڈوائزرز ہیں اگر ہماری تقلید کریں وہ جس طرح کے پرائم میسٹر عمران خان نے اپنے تمام معاونین اور ایسے پی ایمز کو کہا کہ وہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں جو کی کیے انہوں نے تو اس کو بھی انہوں نے ناکام کوشش کی اس کو کنٹرویشل بنانے کی آپ تقلید کریں اچھی چیزوں کی آپ اپنے جو معاونینیں ہم سے کہیں کہ اپنے احساسے ظاہر کریں بجائے اس سے کہ ہم جو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں جو کہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہوگا نہیں آپ اپنے گھر میں اپنے صوبے میں کم از کم اپنے ایڈوائزر سے یہ کہیں کہ وہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اور ان کی اس ٹی وی پہ آ جانے پہ پریس کانفرنسز کر کے ان کی پارٹی نہیں اٹھ سکتی ہے کیونکہ اس کا ایک اتنا بدکسمتی سے اتنا بڑا بیگج اس کے پاس ہے جس میں کہ وہ عوام کے پاس جانی سکتے ان کے پاس یہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے کرپشن پہ پاکستانی قوم کو لیکچر دیں یہ بڑی بدکسمت ہی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ان کے پاس ایک چانس ہے کہ جو اے پی سی ہونے والی ہے اس میں سارے مل کے اور یہ استعمائی طور پہ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور یہ ہم اپنے اپنے اساسے واپس لا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرائم میسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنی جو بنیادی ہماری سیاست کا جو مہور ہے اعتصاب ہے اکانٹی بلیٹی ہے اس میں وہ نہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑیں گے اور نہ دوسروں کو چھوڑیں گے یہ ملک آگے بڑی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ایک نیا ایک نظام ایسا لائیں جس میں کہ ہر ایک جواب دے ہو جب سوال پوچھے جائیں تو اس کا جواب دے وہ یہ نہیں کہے کہ جی اس کو آپ نے نہیں پکڑا اس لئے ہم سے بھی آپ جواب نہ پوچھیں تو ایسا نظام چلنے والا نہیں اور وقت بدل گیا بلا وقت بھٹو صاحب کو چاہیے کہ جو نئے زمانے کے نئے دور کے تقاضے ہیں نئی پولٹیکل ریالٹیز ہیں وہ ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں ورنہ ان کا مستقبل مجھے کافی تاریخ نظر آتا ہے شکریہ کیوں سپیسیوک نوائنس کی طرف ایشیوز کی طرف بات نہیں وہ اس لیے کہ وہ جب شریک جرم ہوں تو وہ پھر آپ کو اپنے ایسے لوگوں کا ایک خاص ایک وہ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بتکسمتی سے یہاں پہ کلچر اور ایک بات کی جاتی ہے وہ ہی کہتے زرداری کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے نواز شریف کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے جب کہ عمران خان کہتا ہے کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا تو یہ آپ کے پاس تین نیریٹیوز ہیں تین وہ ہیں پرنسپلز ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے بکوز وہ تو اگر انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا تو پتا ہے کہ جو کانچ کے گھر میں رہتا ہے تو پتھر نہیں پھیکتا وہ اسی لیے ڈیفینسپلز پہ ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے جو وزیر ہیں یا ان کے بارے میں کوئی بات کی تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے تو کافی سکیلٹرز ہیں ان اسکبر تو اسی لیے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں بکوز وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور یہ سب کام مل بانٹ کے کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے دیکھیں جی جہاں تک کہ اسطیفوں کا تعلق ہے ابھی قبل از وقت ہوگا میں یہ اس کا اطراف کروں گا کہ کسی کے بارے میں جب تک کہ ایک پوری تفصیل سے ایک وجہ پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے میں اسی زمرے میں آتا ہوں کہ مجھے میری مصروفیت کہہ لیں یا جو بھی وجہ کہہ لیں اس میں ان کی جو اسطیفوں کی وجہ ظاہر ہے کہ دیکھیں جی ایک چیز ہے اگر حکومت میں سے کوئی وزیر میرے سمیت اس کو تبدیل کیا جاتا ہے یا ہٹھایا جاتا ہے اس میں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجوہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو کام اس سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس طرح سے نہیں کر پائے نمبر ون نمبر ٹو کہ ان کی جو آہ ان کے بارے میں جو کوئی اگر بات ہو ان کی آہ انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس کو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے اور تیسی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر اگر آپ اپنے کسی ایم این اے کو یا کسی اس کو لانا چاہتے ہیں تو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو ایڈوائزر ہو یا کوئی اور پارلیمنٹیرین کو اس جگہ پہ یا کسی اور شخص کو حمل آسکیں میری بات کہ آپ یہ نہ لکھئے گا میں نے آپ کو دیئے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہے اس میں سے چوتھی وجہ نہیں ہو سکتی ہے سارے جو بھی یہ دو تھے یہ ہمارے کالیگز بھی تھے اور اپنی اپنی کیا جائے کہ ان کو خدا خاصتہ کسی انٹیگریٹی کی ایشیو پر ہٹھایا گیا ہے تو یہ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے اور پھر پرائیم میسٹر کا یہ پرراغرٹیو ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کسی وقت تبدیل کریں کسی کو ہٹائیں کسی کو رکھیں یہ ان یہ ڈیول نیشن والا جو معاملہ تھا اگر انہوں نے ڈیول نیشن معاملے پہ اس جس پہ استفاد کیا چونکہ وہ پاکستانی چاہتے وہ چاہتے جو جہاں کینیڈین ہے اگر وہ یہ کرتے تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ پاٹی کیلئے بھی اور اگر وہ ڈیول شریف صاحب سے اور اپنے آسف زرداری سے اور جتنے سیاسی لیڈران جن کے احساسیں باہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ واپس آئیں کیونکہ وہ بہت زیادہ احساسیں ہیں یہ لوگ اپنے والنٹیر کر کے اور اپنی اپنی فیڈز میں ان کا ایک نام ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے یا کام کیا ہوا تھا جس کی بنیاد میں ان کو رکھا گیا اب یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے اس کی اپنی حقیقتیں ان کی اپنی ریالٹیز ہیں ان کی اپنی وہ ہیں جس کی بنیاد میں وہ فیصلہ کریں کہ وہ شہریت پاکستان کی رکھتے ہیں یا کسی اور ملکی رکھتے ہیں قانون میں جہاں تو کوئی غیر قانونی کام پی ٹی آئی حکومت نے نہیں کیا تو اب اگر کسی وجہ سے بھی اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لیجسلیشن ہو اور اس کے مطابق پھر آ آ آ آجائے لیکن اس وقت جو ہے تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے آج سٹینڈرٹ میں جو دکلی کی اور دیر خاندہ ہیں دونی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویانات یا ضراب سید کے ویانات خاندہ ان کے دیر سے فررائس ہوتے ہیں تو وہ امیشیئیٹ نہیں چیزوں کو جس میں مفادلہ پوزیشن آپ ساہدھے دی ہے ساہت یہ مزار دی ریزنگیشن دعائیں جو نوٹ ٹویٹس میں لکھا تھا کہ ہم وزیرا صاحب کی اپنے نوکریاں چھوڑ کے پاچھ سال کر آئے جی جی تو اگر وہ لوگ کسی مالیاتی سکینڈل میں مدابس ہوتے تو کی آپ زیرا صاحب مزاری خبور کریں دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ آپ نے کہ وزیر خارجہ صاحب کی تکاریر ہیں دیکھیں ہر شخص کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے ہم سب مختلف لوگ ہیں وزیر خارجہ صاحب چونکہ ڈپلومسی تفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے بلاول چیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینک رہے ہیں بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا بلاول بھٹو سب کچھ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں افسوس ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے دیکھئے اپوزیشن کی دیوار میں پہلی درار اب سے کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ رہیے بڑی پر عوام کو مہنگائی کرنے آت احفہ دینے کی تیاری پیٹرولیم مسنوات یقینتوں میں دس روپے اضافے کا امکان ہے حکومت نے وارکنگ پیپر تیار کر لیا ہے پیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے اسلام آباد سے وحاب کامران کی ریپورٹ دیکھئے عوام مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ سہنے کو ہو جائیں تیار حکومت کا مہنگائی پر پیٹرول چھڑکنے کا پلان پندرہ دن کے لیے پیٹرولیم مسنوات دس روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری پکڑ لی وزارت پیٹرولیم حکام کے مطابق یکم اگست سے ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے دو پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے نوے پیسے فی لیٹر اگست سے ہوگا اگرہ ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت کو سمرین نہیں بھیجی گئی حکومت خود قیمتوں میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے وہاں کامران سما اسلام آباد کمائی کا معاملہ یا کچھ اور بلدیہ عظمہ کراچی نے پانچ لاکھ روپے لے کر گیارہ اکڑ زمین پر آرزی مویش منڈی قائم کرنے کی اجازت دے دی محمد علی حفیظ کے ریپورٹ پیسہ پھینک تماشا دیکھ بلدیہ عظمہ کراچی میں جنگل کا قانون چل رہا ہے پانچ لاکھ روپے لے کر گیارہ اکڑ زمین غیر سرکاری لوگوں کے حوالے کر دی گئی کئی ایم سی نے پچیس زند کے لیے مویش منڈی قائم کرنے کی اجازت دے دی دینس کالونی میں کئی ایم سی سلاٹا ہوس کے طرف گیارہ اکڑ زمین پر آج کل جانروں کے سودے ہو رہے ہیں کئی ایم سی ویٹنری دیپارٹمنٹ کے آفیسر سے جب سوال کیا گیا تو وہ گھبرا گیا ہم اپنی یہاں سے کلیکشن کر رہے ہیں صرف منڈی لگانے کے لیے فیسلیٹیشن کے لیے ان کو دیئے کہ وہ فیسلیٹیشن کے لیے ایسو پیس کے خیال کے حساب سے یہ منڈی بنائیں گے اور دس جو کلیکشن ہوگی وہ دپارٹمنٹ کلیکشن جمع ہوگی معمولی رقم اتنی بڑی سرکاری ارازی غیر سرکاری لوگ کے سوپرس کرنے پر سوال اٹھنے لگا دس ہزار کے قریب بکرے منڈی میں لائے گئے ہیں جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس کی بھی دھجیا اڑائی جا رہی ہیں سیٹی کانسل کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی موسیقی